بھوک خوش کرن واسطہ ہے آکھا گیا جو خدا ہے مائے قدی ہے مشتری خدا دیا مردیان مردی خدا مردیان دمالک نریا مردیان 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 گئی ہے وک قدی آپ نے آپ نو دے کے آپ نے آپ نو بیچ کے خدا دیا مردیان خرید کر لی لذا ہون ایلی خدا دا تب خدا دیا مردیان ایلی یہ ایک ہے کتابت جی عربی استراد عربی ضعب دا مطابق اس دے مانا نیبت مانا نیبت مانا نیبت جو بعض لوگ ہوئے ہیں جیڑے اللہ دی رضا دی خاطر اس دی خوشنودی دی خاطر اپنی جان تک خرک کرن تو برے نہیں کرنے تاکہ خدا راضی ہوئے مانا نیبت جو بری بری ڈری جان تھے ورنہ اسی بنامت ہو جیا سروار کروں نظر دیبان نظر دیبان جی لفتی ترجمہ آئے دے وَمِنْ اَنَّا سے اس وَمِنْ تَقْلِیزِی آدھے ہر کی اس قرار بھی ہم میرے تقلیزی آدھا وَمِنْ اَنَّا سے مَانَئے مَنْ رَا وَمِنَ اللَّهُ سَي رُوْتَا دِلِ شُبَا مَنْ يَشْرِی نَفْسَ هُو جیڑے اپنے نفس نو ویج چھڑے دے اپنے نفس نو ویج چھڑے دے افتغاء مرضات اللہ اللہ کی برزاج نو جانیا ہویا اللہ دی رضا دوں کیا نے ہویا وَنَّا مَدَوْتَوْتُ مِنْ اِبَاد اللہ اپنے مَنْ نَفْتَهِ مِنْ اِبَاد مُرَانِ اے جُبَاد لو خدا دی رضا اور کشنوبی نو حاصل کرن دی خاطر اپنی جان تک دی برواہ نہیں کرے دے جان بہنیت لگی وجہ ہے لیکن اللہ کی رضا اور کشنوبی حاصل ہو یہ ہے حقیقی معنی اور اس کی تفسیر باقی ذاکری اور کتابت ہے اور وہ اکثر غلط ہوتی ہے سمجھا لیے گا وَنَّا دُسْنِی آئیتا ہے اس کے سبتیاں اچھا لیوں امانہ کرو جو خدا جنت دا مالک نہیں دیا جی جنت ہوگی یہ مومنہ دی اوڑو نا دی مرد تھی جس رہا مجھتے جس رہا مجھتے جس رہا مجھتے جس رہا مجھتے سمجھا لیے گا آئیت آئیت عمرات بھی یہ نہیں اس عمرات بھی یہ ہے جو خدا مندے آلم دی رضا دی خاطر اس دیا کانتی وجہ آوریت اس دی اطاعت دویت جہے لوگ اپنی جان اور مان دی پرواہ نہیں کرے دے خدا مندے آلم اس کے بدلے دوی جنان جنت این آئیت خرم ہے یہ ہے صحیح بکو بزدہ ہاں جو مومن اپنی جان اور مان خرم کرے خدا اس کے بدلے دویت ہنان دی اندت دے سی نئے جو اندت دی با سمالی پان گیا ہے جی دے ہنان دی اگل دا محافظہ مل سی ہنان دی ادار دا جن مل سی ہاں اس وقت جو اللہ دی رضا دی خاطر ہاں اپنی جان بھی دکھاں دویت مکرہ کی دیئے ہاں سرد چھٹی ہے راتی دویت تھٹے پانی جانار مضو کر کے درگاہ خدا دویت جہادری جتی ہے سمجھا دیئے گاں دی ہاں سرد چھٹے جنہ دویت سرد گرمی دویت بروزی رکھے جی ادا دے خدا دویت جلہ گر ہوئے اکڑی کشم نو ادا دے خدا دویت جھاڑیا جی ہاں بڑا دے چھٹی ہے اس وقت تھی دویت مکرہ سوڑا ہے سرد گرمی دویت جھگڑ دے پہ آئے جھگڑا یہ آگے مدینے دو ساکھ بڑا سکھ ہی کاوڈ سرد گرمی دو ساکھ بڑا سکھ ہی کاوڈ ایک منداد آئے جو سات دن اوبادہ دویت منداد آئے جو نہیں حضرت عردلہ برجہ فریدیان یہ بھی مند امیرہ سکھ ہی بخیلہ بھی نہیں ہوتے غریب نہ سکھی اور دانہ بخیلہ ہوتے ہی کوئی نہیں تو صلاوت کی کرتی ہے ہاں جس لپچے ہی کوئی نہیں تو اس بو کر کے کرنا ہوتا پہ جانا دیاری کم ہے نا تمام بچے لپیٹ پڑے نا اس سکھی کے اوڑا سکھی کے اوڑا سمجھا گئی ہے سکھی ہوتے تو بھی عمیر یہ بخیل ہوتے تو بھی عمیر جان سمجھا رہے ہیں جی بتے یہ بڑے عمیرہ ہے یہ رابیوں کو ہے جا پھلے دیار بھی عمیرہ انہا دلالوں میرا خیال ہے ماد و دولت لحاظ دلال آہ ساتھ میں مبادہ جنہیں وہ مقزمہ ہے ایک بطا ایک شخص دلال نیلہ ہے عصابے پہ عمیرہ دلے چھوڑے اوہ اندہ صحابی جنہاں ضعیف ہو گیا ہے بڑا یہ ضعیف کی دیوجہ تو نظر غیلی نہیں آئی ہے وہ آدھا ہے جو اوہ اندہ صحابی جنہاں سارے جو سخیوں معاملہ چلگا بھلا جھگڑے تک پہنچے گا ایک بڑے دلال کوڑے دے جی گللہ جو یہاں نوبتی ہے بہر ہر کوئی آدھا ہر شخص آدھا میں جنہاں کو جاناں ٹھیک ہے تس ہی غلط آدھے ان تو ایک چھڑے جہتا سیانہ جنہاں جنہاں اوہ پوچھے کہ جھگڑے دے اے آدھا جو حضرت عبداللہ میں یا پرد یاد دے آدھا سخید اے آدھا جو اے ایک صحابی زہیب دنال اے دا جو اے آدھا سخید جھگڑے تے اے بھی کوئی جھگڑے تھی آئی یہ تو سی ہونا دے درواں دے دھتا سائل جنہے جو تا آدھا تو آدھا تا کر لے جو کہے رہ دیادہ سخید یہ دفاع تکے لے کوئی نہیں مدینے لے بھی چیئے ہیں ہاں ایک ایک سائل وجہ نہیں تا درواں دے دھتا ہے آدھا وقت کے سوال کرے کہ آپڑی محتاجی تا تذکر کرے آپڑی حاجت تا ذکر کرے بچ پتہ لائی تا سی جیدے جانے سخید گل انہاں مساتا کی یوں انہاں دا آدھا تے ٹھیک پیا سائل ہکٹوڑ پیا گیا ساتھ بر مبادہ دے درواں دے وقت پر گر بیتا ہے ایک قدید بات ہے اس نے مجھے کہتا اس نے دا سے جو میں مسافرہ دور دا وہ دا دور دے مسافر ہی ہوندے آئے رب بہت وشیب بلک دے دور دور آبانیاں کہی کئی سو بھیل دا فاصل اس وقت واقعہ ملادی را دی بھی لوڑ ہوندی آئے سواری بھی بھی دلورت ہوندی آئے آکھر لگا مسافرہ محتاج یا دا دی را بھی کوئی نہیں دا سواری تھی کوئی نہیں قدید آکھر لگا سواب تیرا بڑا ماملی ہے تیس مامولی جے سوار دا واسدہ ساتھ بن عبادر میں جگونا اے میں مناسب نہ سبھی ساتھ سو دیرم ہک جاند دا بیاں وہ میں پڑھا میں وہ بھی دل چاہ دے دیا تیہ اس طفل دا بھی چوہے کھوڑا بھی میں در کھوڑ دے تو جوک کر کے کھوڑا بھی لے وائیں تا ساتھ سو دیرم بھی لے وائیں ساتھ بن عبادر میں جگا نہیں اس مامولی جے گال واسدہ جگونا بیتر دے ساتھ سو دیرم تو کھوڑا بھی لے وائیں کھوڑا بھی لے وائیں تو کھوڑا بھی لے وائیں جگونا بھی جناب عبداللہ بھی دیا پرے بھی آتھ لے در با دیر اس ریوان کا سوال کیتا اس وقت حضرت مار کسی پاس ہے اپنی جاگیر جاہداد منین واسد ہے کھوڑے دو تا سوار موڑ لگیا ہے رکاہ بھی پیر لکھ چکے ہیں اس ریوان کا اپنے سوال کو رایا جناب عبداللہ بن جاپری تیار نے لکاہ بھی جو بیرگاڈ لیا بھوڑی دیوان اس نے جناب آئی تر پروایا دو سو دیرم ایشتی خرجیت دے بچ ایا ہو ای ازاد راہ اے ناد ایک تنوازت کیوئی ہے اے تنوازت حضرت امیر المومنین دی اس تنوازت دی حفاظت کریں ساتھ بھی ممادہ جا گیا کنیز نیدر سے آ ساتھ سو دیرم دے بھوڑا دیتا ایک سائن آ گیا ہے اس نے پوشی تو آکیا میدن لاہے خدا دے بیچ آدھا کی میدن لاہے خدا دے بیچ آدھا کیتا تیسرا بندہ کے آؤ سہابی دے دروا دیتی طرف آج اس دیوارے چاہے جو ڈاٹر زہیم آر نظر بھی کمزور آئی وہ دو غلامہ دا سہارا لے کے مسجد دی طرف آ رہے ہیں سائن نے اپنا سوال دور آیا اس میں دوہ غلامہ دے موڑن ہے تو حد شاہ نے آیا حد حد مارا آنکھر لگے میرے تمام اموال وجوہات شریعت میں خرج ہو گئے اے صرف دو غلام رہ گئے اے تون ہے اس شخص نے تھوڑا جی شرم محسوس کی تہلے یہ کہ وہ ہو سکتا آج اسی نظر بھلامہ دے سہارے میں آ رہی تیسی مسجد دی جاندے ہیں یہ نوال دا مست ہے آج اوڑ دو غلام میں رہے ونیا دوانا مست ہے تقریب دا مائز پانوہ ایسی مسجد جتاکہ میں پہنچو آکھر لگے اگر نئے غیدات میں رائے خدا دے مجازات کرے سن لے جی دکھو جو انتون دلنہ جو ہکتو ہمی ہے یا میں دہنا ہوں تیاغا ہے خدا دے رجے آناد ہونے ہیں جی پان سورت اے تکانی دست ہو خالی ہاتھ بس جن دیت کذیہ پہنچے جی اکمدہ سامنے جو انتون فیصلہ گار جو انتون فیصلہ گار جو انتون فیصلہ گار جو انتون فیصلہ گار جو سخت تو زیادہ سخت ہی کہہ رہا ہے تو اکھر لگا ساپ نوادہ دی سخابت ہے سب سو دن اندر کھوڑا دے شایئی کوئی نہیں بناہ دی سخابت دہ جوہر قریض نوادات کر دینا خوشی دی وجہ تو جو توں حاجت مندی حاجت رہ بغیر میری اجازت پوری کیتی ہے کس خوشی دیوچ آدار کر چھوڑا ہے دو سو دن اندر چھوڑتے جناب عبداللہ بن جاپر دیار دماثر اے کوئی ایڈی ونڈی گھلتے اے کوئی سخابت شمار نہیں یہ انا دی سخابت دہ جوہر حضرت امیر المومنین دی دروار ہے جس کو گوڑے دو تو نہیں کلایا یہ باقی رہا گیا اوہ صحابی جڑا نامینہ ہو چکایا اس لی سے کل مالیت دو غلام آیا اس لی سے کل مالیت دو غلام آیا اوہ نہ تو بھی دست پردار ہو گیا تب غلام دے چھوڑے جو دور رہا ہے یہ تحقیقہ سب کو بڑا سخی اوہ صحابیہ پہ ہمبر قرار پایا جس نے اپنی تمام مالیت دو سائل کے سوال کو پتے دے چھوڑے خدا منتے آلم نے مومنین دے رفوس اور انہ دے ہمو آدمون خرید کر لیا بے انہ دہ ہم جنہ بہی داؤں جو اس دے مقابلے جنہ پہ یعنی یہاں شخص اپنی جان اور مال نو جتا تے خدا تے بے خرج کرے سی خدا منتے آلم اس نو اس دفلنا جنہ سروات پانگے 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 جی آیت اکری شبہ حجرت باک کے نمبر دے گارے سور درد ونیاں توبا جی جبراہیر آیت لے کے آئے ہی گارے سور درد جس وقت تمام مسلمان خفیتا راتی دی تاری کی راہ و قرآ حجرت کرے میں سرزمین یسرف دلتا اکٹھے ہو گئے پریشانی ہوئیں کچھ رکیم دوں جو اگر حضور بھی خیریت دے نا نکر دے ہیں ساڑی خیر دے ہیں خدا جہدار و ندوہ دویج تمام پریش تے سردارن صلاة مجھرے باست ہے ابو جان نے سمال دیا فرسیے سردارن کو انہوں نے چوئی ہے بٹا بندہ شمال ہوتا ہے متقبر بھیا سرکش بھیا سردار بھیا حمیر بھیا یہ ساکھ یہ تو رفعہ ہمیان ہے جو سر میں پیدا ہے اے کرینا ہے نہیں نائی نا سمجھائیے گا جی بنی مخلوم دا پھر آن ترین سردار جی اتھین رائے کو رد کرنا کسی کرشی سردار دے وست با تو بندہ بھی انہوں نے نزدیک سیارا ہے ساڑا نزدیک جڑا کچھ اے انہوں نے نزدیک سیارا تو تکبر ہیڑنا آیا تھا جو تاریخ کا جو سنی اگر نہ پڑی ہے تفندہ حیراب ہو گیا تھا اور جو حکموں میں سے تطور درامن مجھے اس وقت واپس کیتا آیا نا اتنا مقابلے کو عطبہ شہبہ ولید نے جو تُس ہی کون ہوندے اور ساڑے مقابلے جامن والے ہاں حضور نمائنگار کو جو ساڑے خامکف ساڑے جے ساڑے کبیلے تھے ساڑے شاہد تھے یہ واپس نہ آگئے لیکن وہ اتنا عوض اور موض اس کوڑے میں ڈاٹھے ازاز واپس نہ دے انہیں ایک بہاجے مقابلہ کیا جو سیدہ پجار کو جو رمتہ دشمن اسلام اس رجار دے نام اٹھے رکھوئی میں وہ مکے دو ہے ایک سیدہ نے دیو رس جب آمیر باہر دینی کریں کہ جس وقت ہوگی نہیں ساڑی زندی جاوائے نہ سامنا ہے دہ آسان دہ سیدہ بات اسی جیڑا hans ساڑے کامیانا نہ سبی دے دل کر دہ کرنا جی اتفاق حسو ہے جو کہتا بات اسی جیڑا hans ساڑے کامیانا نہ سبی دے دل کر دہ کرنا جی اتفاق حسو ہے جو کہتا موسیقی 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 آکھا لگا چلو چھوڑے نگا لگو تو آیا تو تم میرے سار کا پڑے ادھرا میں بانی کریں نا میری گردن دھڑ دنا و رگڑ کے کپی نا جو پتہ لگے کئی سردار دی گردن جی کپر دی امتحاء جی اکپر دی دا سر پہ کر دی دا جی تو پھر بھی اس روز دا کپر یاد ہے جو دھڑ دنا و ذرا رگڑ کے کپی نا جو پتہ لگے کپی گردن ہے کئی سردار دی گردن آہ اس بھی آکھا میں کھکاڑی دلالو رکھ سا دلوا تو تیرا سار این جدا کریسا جو پتہ ہی نا لگے اس کپی نا لگے اس کپر دنی گردن آئی بھی یادنا یہ ہے نہیں ہویا یہ نہیں ہویا دالو دلوا دے ان پر آدھی پیٹے کسی یہ دلارت نا گجا کے سابان دے لوگا دے سامنا آنات رکھے جوار کوئی ٹھوڑ گیا رہ گئن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبور مکر ان فیصلہ کرو حضرت دیوارے کیے کرنا اگر حضرت خریت دیلال ویندے اندھے پھر دوانی ساڑی خیر نہیں پھجاری سمگیاں ایک مندر اٹھے حسان کے حق سے دباہ آپ اوبر قید قید کر چھوڑا اب اجان نے شمی رات کار دیتا آنکھا لگئے ممکن نہیں تسی کہت کرے سو بڑی حاشم دے حریف کا وائد آکر دے چھوڑا لے سو وات کے کرے سو دوگا پتہ پھر دی وہ آنکھا لگا کسی مو زور اٹھ دو دے سوار چکرو اور پدھ چھوڑو بدرنا چڑانا نا درختنا نال تگرا کہ حضرت دی ہو گئی سی وفات تسی مدبین ہو گئی سو اب اجان آنکھا لگا جیو اور سواری رہ گئی حضرت دی کسی قبیلے اور وہ ہو گئے حضرت دی کلام تو وہ تحصیر پھر حضرت دی کلش کرے جرار لے کے تو ہاتھا ہوتا ہے ہم نہ آور حسن کوئی موڑ بھی گار کر ناراض نہ ہو گئی اگلی گار تر کوئی ناراض نہ ہو گئی ایک قریشی بیٹھایا دارون ندوہ دی آخری کو نیچ قریشی نہیں ایک غیر حاضر قریشی دی شکل جو بیٹھایا شیطان دارون ندوہ دی آخری کو نیچ وہ اٹھے آنکھا لگا تجویز قابل امر جس طرح حضرت تو چھوٹگارہ ممکن ہے ہوئے ہیں جو تمام قریش رل کے والا لہینا حضرت تو قدر سے کرو حضرت دخول کا واعن تو تفہل ویسی اور منی حاشت میں نہیں سکت مقابل دیت بدل دیت نہ ہو سی جی ابو جالا کیا پھران تو نہیں ٹھیک پیار غیر حاضر قابل امر جی اور اسی طرح لالا ساتھ چھوٹگارہ حاصل ہو سی اسی وقت قریش دی جوان اکٹھے کر دے گے اور سر شام پاک پہ نمبر دیکھ ہر دا محاصرہ ہو گیا ہر پاس ہے ذات عادیت نے اپنے حبیب نو دارون ندوہ دی روح داد کو متعلی فرمایا اور حکم دیتا جو اپنے پسٹر دھتے اپنے پھراہ حلیب نو سوا کے رات وقت مکہ شوڑ بجو غار سوٹ و جمان کے درات گزارو ایک وقت ایک قتل دا ارادہ رکھتے حلیب بنا کے حلیب بنتیلا دیو فاک پیغمبر نے حضرت عبیب کو بنایا فرمایا کیوں اے کچھ تجابیس دارون ندوہ دے جوئیا میں ذات عادیت نے متعلی کیتا میں حکم دیتا جو میں دین اپنے پسٹر دھتے سوا بنیا میری چادر حضرت بھی اوڑ کے سیمن میں حجرت دا حکم ہویا میں حجرت دا حکم ہویا میں ایسا غار سورج صبح شام دا کھانا بھی پہنچونا خوبی اتا تیسری رات مصوالی دا انتظام بھی کر کے دلائے آگنی ہے جی جنر لوگن یہ ساڑے کو امانتا پیان ہو امانتا بھی واپس کرنیا اور پھر فواتم نا لے کے سرزمین یسر دوتا پہنچونا یہ ساری کے فاتمہ ہی رہے گی یہاں یہ پیچھ ہے جی فاتمہ بنت حسد حضرت بھی والدہ فاتمہ بنت محمد رسول زادی جی فاتمہ بنت حارس حضرت چاچے دی جی انتریاں لے کے سرزمین یسر دوتا پہنچتا حضرت حفیر نے اس وقت دے گا سوڑی طلب کے پوچھا امتہ سنو بندہ بے ڈالے کے یا رسول اللہ مولا میرے سمڑ دے لال حضورت تھی جانبہ جو ایسی خالہ بنا مولا نے فرمایا آئیلی میری جانبہ جو ایسی اتنے سوائے خوشی تکڑ نہیں یہی کوئی نائی ساری زندگی میں سمڑ والا راج کے ہزار ہزار رکھت نماز پڑھلوا دا اس رات مجھے راج کے ستہ جو جانب اس رائی جس وقت خالے نبنے ولید نے حضرتے چیرے دو دعا کے کپڑا ہٹا ہے پاک پیغمبر اس آیتی تلاوت کرے نے ہویا ہاں کسی باطل دشمن اگر ادا کرنا ہوگا ہے نا ہاں دسور یاسین دی یہ آیت مجرب ہے جنی پاک پیغمبر دیکھ دی رات رونا نوستہ پڑی ہے وَجْعَلْنَا مِمْ بِنِ اَیْنِ اِلِیِهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَأَخْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ اَسَا اُنَا دَا اگے بھی بان بان دلتا اَسَا اُنَا دَرْوِچھے بھی بان بان دلتا اَسَا اُنَا دِا اَخْشِنَوْتَ فَأَخْشَيْنَا دَال دلتا فَأَخُمْ لَا يُبْسِرُونَ اُنَا اَجْمُشْ نَذَرْنَا آدَا حضور اس آیت دی تلاوت کرے نے ہویا راہیِ غَارِ سَوْرْوَئِ غَلْدَوِنس جنابِ اَخُمْ بَقْر بھی آئے اُنَا کچھ ہے جو پاک پہ زمبر کرے گئے جی مدد کوئی نہ جو کی ہویا جی غَارِ سَوْرْوَئِ حضرتِ عمیر پہ دس گیا بعض روایات بھی جی جو حضرت نے بنایا جو تم بھی پوچھتا جی حضور صلوح نے کہنا غَارِ سَوْرْوَئِ ذَرَرْوَئِ نَا رَوَانَا ہوگئے جی جی نبی جمدی جمدی قدم چاہے اور حضور صلوح نے کہنا اگر بھی چھو گائیں کے میرے پہ حضرت مددہ نہ ہو کرے ناصر بات پڑھو نا حضرت کی بات حضرت کی عمیر میں چاہتے ہیں حضرت کی اوڑی سہیں گے جی کہیں ہو جی ہزار رکت پڑھ دیا جی ہوتا ہزار رکت بھی روڑی کوئی نہیں ہوتا ہے کہ لازم جی نیدر ہزار آر رکت تو بے در آئی ہزار آر کے آئے ساری زندگی بھی یہ نمازہ تو بے در آئی سہیں گے پانک نمبر معاری سورج پہنچ گئے اندر داخر اور دوبار خدا مند عالم نے غار سوردیاں فسیلہ تعمیر کرنیاں شروع کی دیا جو ایک قلعہ فتح نہ ہو سکے ایک چھوٹا جو پودا کھڑایا ککر دا سوکا سڑا لیا اس نے حکم دیتا جو نرم تتا دا شاکھا کٹ غار دے دروازے تے پھیلا دے قبوترین حکم دیتا جو توں کک کانڈے چوڑ دا آن نا بڑا دا اندے لا یہ وقت کوئی فسیل مار گئی ان قبوترین حکم دیتا جو توں اپنا نرم اور نازل جانا جلدی جلدی غار دے دروازے تے تا پہلے جانا مطرس اندی شاکھا انہ نرم شاکھا تو تے قبوتری دے دے شے پاڑ گیاں ترے فسیلہ جی جرادی وجہ تو غار مفتح کرنا ممکن نہ رہا اے لوگ جانگ جانگ کراتی بے دے رہے اب اولاق جلدی نہ وڑن دے دا گھاری وعدہ ٹھیک ہے میں قتل حضرتے قتل دے بھی جو آڈا آ لیکن گھر بس لے تاک نہ وڑن دے دا جب تا کسانی بیمیاں آرام دا واسدہ اپنی اپنی جاتو تے لڑا دے دا جی جس وقت تا کسان خانہ دے بھی جی اپنی امور دا واسدے چال دے رہیان اس وقت تا گھر نہ وڑن دے دا اگر اصابی کسی در چاچا ہے نا حضرت دا جی وہ وقت تے گھر پرشتداری آلی دا ہو آ معاملہ دو جڑا ہو وقت رہوے بھی سہی تے جس زب تا وقت سا جی وڑن دے دا جی نا بڑن دے دا چنگا کی تا جی رات تا کاسی حصہ جڑا نا ہو اسی گھر گیا حضرت امیر تجاندر حضرت میوڑ کر سکتے دے آن ذات عادیت نے یبرائید اور میکائید کو بڑایا فرمایا میں تو ستوں میں تو بھرا بنایا اگر ایک دوسرے تجان قربان کر بھی مویڑ کرنے شو جیبرائید میں قہید میں ممتوں میں دایا دنے قہید جیبرائید دو تکے دایا اللہ دے ارشاد ہو ازرہ زمین تی طرح دیکھو نا یہ ایک بھرا دوسرے بھرا دو دکھیں میں جان قربان کر کے اے آرام دی نیدر خجرہ اور تنوانہ دے سایت اللہ سنتا پہ آہا جیبرائید میں قائد من جو غار سورج میرے حبیب دوان کے کرو سلام اور اس آیت دی بان کے کرو تلاوت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْزَهُمْ تِلَا عَمَلْ ذَاتِ اللَّا فَرْلَا هُوْرَوْفُمْ مِلْ اِحْبَاد پھر بجو میرے حبیب دکھار جیبرائید تُو اہلی دی سرادی کھڑا ہوان مِنْ قَعِید تُو اہلی دی بوادی کھڑا ہوان ساری رات کھڑے ہوکے تاہلی دے دے اخبار مارد آرمی پہنچ گئے حضرت عبید آرام دے دار سوٹے میں تیرے خیادے پارے داروں نے کوئی نام بتا آتے جیبرتا ہوئے جو پارے دار جیبرائید دے دارت سمڑنے کیلی کمال ہے سمجھائیے کال دی نہیں حضرت عبید دے دار جو پارے دار جیبرائید دے پہ کہی لائے بیٹھیں ہاں حضرت عبید دے دسورے جو خاندہ دروارہ دے سائدہ دلت سوٹا قریب سوئے صادق اے دوگ حضرت دکھار داخل ہوئے خالد ابن ملید نے حضرت عبید نے چیڑے دوان کے کپڑا ہٹایا حضرت عبید طرق توٹھے خالد ابن ملید پوچھ رہا علیہ بولا فرمید ہے ہاں علیہ پھر آ کے دے گئی بولا فرمید ہے میں کوئی پارے دبا آ گیا ہاں علیہ بولا فرمید ہے جو خولد تھے خالد تھے دربیاں خالد تھے درمیاں باڈین تھے دربیاں آٹھڑ شاکر دے آئے دا جی گناہ دے دباتلے ہوندے رہے سخت کلابی ہوندی دی اچھا با خضرد حدید دناغ کرے دے رہے آگی مذہر کا کھائیلی دناغ کے لے کیوں وقت پہ دایا کرے دیو آپ نے قائم اور گھوجی دو لیو اٹھا تو دپالان تسو دکھوڑے تو تزینہ رکھو تاکھو کرو نقشے کھڑا دے کھوکی دے گے حدید فورتوہن کی حاصل ہو سی جیو دہگٹھے ہو گئے جی یہاں ٹوڑ پہ دے میں کھوچی ٹوٹے دھورے دے جی کھوچی بڑا قابل آیا کائم مکہ دے بڑا ہی قابل آیا جی یہ بھجنے دھرک دے اٹھا دے گھوڑے دے کائم دے سنگرے زلزار اور مہاڑی زمین ہوندہ ماہ وجود غار دے درواز دمج کے کھڑا کیتا جو حضرت اس غار ہے تو چی ہر کے مقام پہ کھوڑے دے گھوڑے دے گھوڑے دے گھوڑے دے سوڑے دے روڑے دے گھوڑے دے تاریخی لفظ تحمیق آدھے جو ہک دوسرے جی تحمیق کرنے ہویا یعنی ہک دوگے دعا مقصد دینے ہویا جی غار دے دروازے تو تھوڑے تھوڑے ہٹنے شروع ہوئے کوئی غارش اور شرابہ تھوڑے شروع ہوگے جی آپ پھونے یہ آئے جی وہ غاربین کو کچھ دروازے سے کھڑیا بہت حالبانہ جڑا وہ پخش دا دریب تو نہیں ہوں گا بندی کبزور بھی ہوندے رہا دے جی حضرت بنا دوسرا ساتھ کی جیڑا آئے وانکہ حضور سانے نہ بیک دیا سانے بیک دے حضرت برمین نہیں کوئی نہ نہ لے نہیں موڑا ہے اے دروازے سے کھڑے یہ دروازے سے کھڑے ہیں سانے بیک لے حضور فرمین کوئی نہ نہ لے جی وہ آداز بیک لے ہیں اے چند قدم دے پاس لے سے کھڑے رہے سے جتھنے ہیں غارت اتنی ساتھ مسید ہوت رہے ہیں بندے میں جا دے جی بیک لے ہیں موڑا خرمائے دے میں یہ دو اکمی ہیں جو دیکھیں دو اکمی ہیں جو لٹھا موڑا خوش دے میں یہ نظر آدھئی ہاں کھڑا گیا ہے موڑا خرمائے دوست میں کشتیاں بھی یہ درمیاں موڑا خرمائے دے رفندہ در غارج بیک ہے موڑا خرمائے دے میں کشتیاں بکھا سکتا اسنو یہ نہیں پتا جو نہیں لٹھا چاہ گیا ہے نشد شکتا دbilir گئے جوٹا چاہ گیا ہے روڑا خرمائے دے میں یہ پتا سکتا موڑا خرمائے دے میں شکتا وڑا خرمائے دے میں ہاں قرآن نے آئے تھا تو بھی پتہ لگتا رہا جو بار پتہ کسی دی کتنی آئی ہاں وہ جس وقت قضیحہ ہویا آیا ہاں پاک پہ غمبر نے یا دیویاں دا ہاں تو پاک پہ غمبر نے کچھ حلب اٹھائی آئی سمجھائیے گا دی ہاں تو ہک ندس بیٹھے آئے اگر رات بھی فاش نہ کری اس وقت اگر رات فاش کار چھوڑے جس وقت پاک پہ غمبر نے لے کچھ حجوے کے کیتے ہیں ہاں قرآن آیا ہاں جو کچھ اس من عمبہ کا حاضر یہ تینک عدد سے کہا سمجھائیے ہنجے رکھت ہر دا بندہ پہ غمبر کو حاضر تینک عدد سے آیا جی بات اس لیمار پتہ آپ انتعادہ کاری جی من عمبہ کا حاضر قرآن ہے من عمبہ کا حاضر یہ تینک عدد سے آیا جی اللہ پاس پہ غمبر نے نکل کی تا قدام عمد آدم میں پاس پہ غمبر نے خورتی لکائز کی تھی ہے حضرت نے آئے کہ اس لیمار پر مزیار فکا ہے سمجھائیے کرویا پہ غمبر نے کیوںks کچھ کچھ جی کچھ میں نے جیتے ہیتے بہ کے دارج وہ آگے آن پر رویج کشتیاں چلدیاں بکھا سکتا اس لئے نہیں پتا جو کوئی نای میں لیتھا ہوگا پاس ادھر روپ پچھاٹر لاکھ پہ دور ہونڈ لاکھ پہ یہ تسلی ہوگئی جو کوئی نای میں لیتھا اگر لیتھا ہونا تو وقت نہ اچھوڑے پہ سمجھائیے گا حضرت عبیر نے صبح شام دکھانا پہنچانا شروع کی تا خوبیہ تا جیتی سری رات حضرت عبیر نے سوالی دے انتظام کر کے غارد درواز دو طوال کے بہائی جو حضور اے سوالی حضرت رات وقت غار سوالی جو سرزمین یسرتی طرف روانہ ہوئے اس پاس ہوں مشرقین مدکہ نے بہت بڑے فاری بھرکم اعرام حضرت قتل اور گرفتاری واستے بھویر طیلے سو اچھے جسار اس پاندے لو جو رکھ تار کر کے رون لے آئے ایک قوائش دوڑ پہ زمانہ ہتس و لالک تا زمانہ ہے غربہ دائی نا یہ ہتس و لالک تا زمانہ ہے یہ خارج کریہ ہمینہ یہاں داچے کون دے آئے ڈوٹین دے آئے ہاں گواہب دے بے وہ دور پہ حضور صلی اللہ کے لاغ تیرہ بے تلاش واسطہ ہے ایک دس درندہ حضرت در قریب پہت جائے بالکل تھوڑا جی فاصلہ حضرت در درمیان دو انہ در درمیان رہ گیا اوڑ بیٹھ رہے جو حضرت پر ہو جاد گھوڑے بھی ہے اٹھ بھی ہے بنیا بھی رہے دوڑا بھی رہے خدا مند عالم نے درمیان والی مسافت نو منجبد کر دیتا انہاں جتنے بھوڑے اٹھ دوڑائیں اس مسافت نو ایک خود بھی نہ کھٹا سکتا آخر تک میں گھر واپس آگے جو یہ مسافت دے نہیں ہونی موجود کوشش بھی سیا نہیں دے ایک تلاش کرن والے حضرت تک پہنچ گئے ایسا گلیلہ جنہاں نے حضرت تک پہنچ گئے دے حضرت تک پہنچ گئے حضرت تک درمیان سے ناندہ تک درمیان گفترگو شروع ہو گئے گفترگو تو اتنے متاثر ہوئے جو جس وقت حضرت میں اپنی نبوفت تدس سے آ تا اپنا تعارف کرایا جو میں یہاں محمد مکہ دے وچہ حجرت کرن والا اے لوگ ایمان لے یہ حضرت تک پہنچ جسی واسطہ گیا ہے جو ایمان لے آمنا جنہاں ایمان نہ لے آمنا وہ تو اس مسافت دے نہیں گھڑا سکے جنہاں دے حضرت تک درمیان تو انہاں دے درمیان خیریتنا حضرت پہنچ گئے ایک واقعہ اور بھی درمیان ہے اے بٹھا جہاں اے کوئی زیدی تھا کان بھی ہوئی ہوئی اے بٹھا جہاں 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 ام بابہ تے خیمے دوزہ پہنچے اے گورت اے میاں بیوی مکہ دے شمال اکرام دے سہران دے مکہ جو صبر کرنے والے شام مدینہ اس پاس ابنے والے پہلی مہمانی اسی خیمے دو تا آکے کھان دے بڑے مہمان نوار حضور صلوی کے ان آدمی اس خیمے دو دوارے دے اے ضعیفہ ام مابر ایک اندی خیمے دو بیٹھتی ہے شاہ ورحج ادبار مویش ہی رہے کے ادبار پہ کھانی ہے حضور نے پوچھا ہے خیمے کوئی شہ ہے اسی زادہ راہ دے طور تو تخرید کرنا چاہتے ہیں کس نے عرض کی تھی جو حضور جانتی نہیں حضرت خیمے جس وقت کوئی شہ نہیں ہے اگر کوئی شہ ہو گئے اسی خروف نہ کرے دے اسی خدمت کرے نیا مہمانہ کی آج اندباہ کیا سا جو کوئی شہ نہیں حضور فرمائے دے اگر کوئی شہ نہیں کھڑی ہے وہ عرض کرتی یہ مہرے بیمار ہیں حضور بیمار ہیں اگر یہ چندر درندہ لائد ہوتی تھی میرے شور عجر درندہ رسو رہ گئے ہمیں میں دیکھو نیجبت نہیں کھڑی ہے ترندہ جو کی کوئی بیمار ہے حضور فرمائے دے تو میں اجازت دے دیئی ہے میں چو نہیں دو نہیں ہمیں میں دیکھو نیجبت نہیں کھڑی ہے حضرت بکری جی کانڈ دو تہا سپے رہا سری اگر کانڈ دو ہوتی ہے سری اگر کانڈ دو دین آلتہ رہی ہے ہمیں ترکھتنے دو دین آلتہ رہی ہے ایک کاشا دوہ کھڑی نیجبت نہیں ہوتا سوڑی جو بیمار ہیں میں آپ نے ساتھی ندتا تیس رکاسہ بھار کا حضرت نے ام محبت دے ام محبت نے خیمے دیکھو انہیں اجرا کہہ دو اتر مال دنال اس کا سے دکا چھو رہا شور آیا اس اس نے تھا جو رکاسہ دودہ پرہ بہا اس نے دوجب دنال مچھا جو خیمے دے ہوئی کوئی دوددار شیردار جانوان دہا کوئی نہ دے دودھ کے دعا ہے اس بی بی نے پاک پہ ہمار دہ نقشہ چھکیا سار تو رہ کے پیرہ تک مورخین نے جیڑا حلیہ حضرت دہ نقل کیتا او سارے دہ سارا ام مابد دے کور تو نقل کیتا حضرت دی کامت متھا اکھی جی شکل شمائل ہاں تمام ام مابد نے استطیب دنال میان کیتے یہ عربت حضی ملیتہ اے نہ ہوتا ہونا یا مرد ہونا ہاں تاریخہ نے حضرت دہ نقل کیتا وہ ام مابد تو نقل کیتا جو حضرت دی کامت اور شکل شمائل ہے شور اس دا آخر لگے اندھا صاحبِ قریش ادھا صاحبِ قریش جس دا حلیہ دوبے کسے دی ہے ادھا صاحبِ قریش ہائے کاش میں موجود ہوں یا حضرت دت ایمان میں اور باپ مورخان نے جباہ دے بچے دوئے میاں بیوی مسلمان بھی ہو گئے اور ایمان بھی لے آئے حضرت خیریت دنار سرزمین یسرت دوارد ہو گئے اون معاملہ رہ گیا ہے حضرت امیر المومنی نے رہے سلامت و سلامتا حضرت نے لوگوں بنایا جو اپنی آمانتہ لے ہو تو میں بھی ونیا جی لوگ سارے اکٹھے ہو گئے جنابی آمانتہ حضرت نے بول بیانیا اینا کوئی غلط انداز دنا پڑھا چڑھا کے بیان کر دیئے شروع کی دیا ہاں نجح دیکھو اس داد ازانے واقعہ ایک واری حافظ ریاض صاحب کو درس پر دے تو وہ سنونڈ لاکھ پہ جی پڑھا چڑھا کے ہونا آمانتہ دردت گرہ کی تا حضرت امیر المومنی نے فرمایا جو کہ ایک خیصلہ نہیں ہوتا اے رمالہ دن اجپدیوں یا چھوٹیاں وڈیاں گھشڑیاں لوگوں یا آمانتہ دیا ہے ہر گھشڑی آپ بول سی اپنے مانک دا نا ہے سی اپنی مقدار دا سی سی وان کا ہر کوئی چہدہ وانیا دا کام خلاص روانہ ہوئے روانہ ہوئے بایا جو دنوں ہی ویسا یہ فواتے مو سوار کیتا اپنے ہاتھ سے دلوار لئی ماملہ پچھے پچھے چھوٹر میں یہ بھی کسی نیف نے عالم نے بیان کی تھی ہے یہ بھی کہا ہے جو حضرت راہ تو تجیرہ کوئی آج نہیں چھیڑوں کوئی راہ دنوں ملیا اس ملدت نے فرمایا جو اے مشرقین مکہ میرے ساتھوں میں جگر آ رہے ہوننا تینہ دس راہ جو اے لی اے میرے راہ تو مٹھا مٹھا ٹھوٹا ہے یہ مٹھا مٹھا ٹھوٹا ہے وی آدمی کوڑے مجھا دے دوڑے دے حضرت عبیر بھی راہ ہوکر واسطہ پورچے مفتیز آپ کے بلدے نے بھی سیرت حضرت عبیر دویج اس لفظ کا رکھیتا وی آدمی کوڑے مجھا دے حضرت دار راہ ہوکر واسطہ پورچے حضرت معمولہ گرہ پڑ کے لئے آپ پہ چھاتا ہے یہی کچھ دے پہلے نہ ملد کی تھی ہے جب آپ ساہے جو میرمانی کرو راتی لاکھ بڑھے حضرت فرمایا نہیں میں واپس آنڈ دفرو دام دے کوئی نہیں جی انہا کیا سا بڑھے تو کوئی نہیں بہر پر میں دن پر اس بھی منیا دینا کر رکھا دیکھ بڑھے نے ہماکت کی تھی ہے تو اگر بڑھے حضرت امیر دیدار حضرت امیر نے اس دسار لا لیا باقی انہی بڑھے دیکھا وہ پڑ گئے انہوں نمکے جا سا حضرت امیر خیریت مارد سرزمین یسرب ہو گئے پاک پیغمبر دو دانہ بار آکے اپنے بھراد اراد ہوئے لے آئے اور مفلس مومن چھتا دو تجھن کے مکید ارادی طرف نظرہ کرے لے آئے جو میں ہما پیغمبر ہوں اپنے بھرادی آمدی اطلاع دین والا آخر ایک بران دوبانہ مکان دو پر ایک شخص لگتا اور پاک پیغمبر دی خدمت دی جا گرز کی تھی یا رسول اللہ حتی ہے یہ لگزا جو رہی دی آگے جی اس کی گرز سچی ثابت ہوئی حضرت امیر وارد ہوئے پیغمبر نے اپنے بھراد پر اپنے سینے دینا لایا ہاں دکھت درد دور ہوئے آرام در زمانہ اس خاندام در شروع ہویا لیکن اے آرام در وقت دس سال تو انہا نہیں بات سکیا حضرت شیف وفات دمان حالات میں لئے رکھت اختیار کیتا تو ہر پاسے ہوئے آدھے بیعت پیغمبر دے مسائل مران دے دکھا اور نانیا تکلیف اندہ بائیس پڑھا حالات منجر ہوئے واقع کربلا انہا حالات نے ہی واقع کربلا جنل دیتا جی سکیفہ نے واقع کربلا دی تفہید بڑھائی اور اوہ واقع کائنات میں جنون رما ہویا جس کی نظیر دنیا دمجھ نہیں دے اس واقعہ دے لحاظنا کسی نبی دی امت اتنی بدبخت نہیں جتنی سید المرسلین دی امت بدبخت نکھ دی میں قربان دین مجامن واسط ہے فسق و فیور دے سامنے بدبنن واسط ہے نواز پیغمبر بڑیاں بڑیاں کی امتی شخصیتاں نالائک ہے نوریان انہیں بتا لگنا آنا جو اراد نالو ہے محفوظ دوں پہ نرج جائے جی واقعہ نرج بیا ہے جنہیں اس لائق نائے وہ رات ہوتے ہی چھوڑے دے گئے ہیں جبات سے پڑھنا رہ پڑھ دیں جو دا بھی دی رات بڑے لوگ چھوڑ گیا ہے نہیں دا بھی دی رات کنگ نہیں چھوڑیا جی حضرت فرمیدے ضرور رہے جو میں بیعت حق اٹھا لیا جیدہ مجھنا چاہوں لگے مجھو لیکن یہ ہویا نہیں جو دس ویدی رات کسی نے چھوڑے ہو گیا ہے دس ویدی رات تک وہ رہ گیا ہے جنہ نہ چھوڑنا صبح آشور مار کہے گا اراد درم ہویا پہلے حملے دیں چاہیے حضرت فنجا ساتھی شہید ہو گیا پہلے حملے جنہیں جتماعی حملہ ہویا اس طرح پنجا ساتھی حضرت جہاں میں شہادت نوش کر گیا جنہیں پاکی بچ گئے اور پھر مباردہ اور ہک ہک ہو کے مقاملہ کریں تیرے سب تو آخریت بہت بار گلئے سب تو آخریت بیارہ بھیرا خدمت جایاس مولا میں زندگی تو تنگ آ گیا اجازت فرمائے وا مولا فرمائے لین آن تا کب شوکتی باتی تو دے میرے لشکر دے سردار بہ آن تا حامل و لوائی تو دے میرا علم مردار مناسب آجو اگر جواب دے ناردل میرا سردار اون انمبردار مکے کر آج اس وقت فوجہ ہی نہیں رہی یہ انمبردار دہتا ہوتے جو فوجہ ہوتے آج اس وقت فوجہ ہی نہیں رہی انمبردار مکے کر پھولا فرمائے لینے پاس اگر میں آن ایک نمچہ نواز بچہ باشدہ پانی ہے بچہ باشدہ پانی ہے آج پانی آیا لیا ہے آٹھ مہرم بھانی پانی آیا آیا یا ناو مہرم لیکن مچے پی نہیں سکا آیا ہیں بار بود بار موررخی میں لکھیا جنابِ سکیمہ نونیو پیاس تی شدت مجبور گیتا اپنے خیمے جو اٹھی ہے خطی امد خیمے مطلب میرے براری اسگر واسطے کچھ پانی سوال کرنکہ میں بھی بیویس آئی ایڈیٹاس جنابِ زینبِ آلیہ اپنے مدریے کو اپنے حد تھا دے جایا تھا کئی میں لبیر آنی کئی میں لوٹ کھڑو جنابِ سکیمہ نے اپنی پیاس تتز کرنے کی تا حالت میں یہ عرض کیتی ہے خوکی امام ذرا اصحاب نے خیمے جو پتہ چکر پتہ کئی خیمے در بھی بھوٹ پانی در بھی ہو بھی بھی ہی خیمے دوئے 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 گئی ہے کسی خیمے پانی نہ لیکن انہا خیمے دے بچے دخترِ علی دندامند نال پر پہنی بھانی سندے اس کے پہنے سندے سے دے ریز پر پہنے پر پہنے سندے سے اور جو بچے دیں پیاس دے آواز بلندوئے نہ ناتا ہے شای پانی ہائے پیاس تر پہنے پرہرِ حمدانی بنایا آس آبِ حسینی توانی جانِ جان موجود ہے بچے پیاس دی شدت تو تڑپ لے دیکھیں کہ دہ حد نہ لیو نہ درگیان دی کنارے دے لیون جو دہ سہراب کر کے لیو کسی نیا چاہ جو یہ مناسب نہیں کوئی بچہ سانے ہاتھ میں جو ضائع ہو گیا تو پھر جے کر سان جی تُس ہی جوانا ہو تروانا لے وہ بشت جائے وہ پانی بھار کر رہے ہو بھی آدمی روانہ ہوئے پانی بھرن واسٹے ہڈا لیا دریان تو لوگا نو برہر نے بشت بھریئے اپنے کندے تو ترکھیئے باقی انہی آدمی نفاہ دوے جو مشہول ہوئے برہر نے بھوڑا دوڑایا خیمے دسامنا کا مشک رکھی ہے بچے جو گرائے جو گرائے تو آنا واسٹا پانی لے آئے بچے جو دوڑ کا مشک دے گریب پہنچے ہاں کوئی بچہ اپنے رخصار مشک دے دا لیتا کوئی بچہ ہاتھ اپنے تھٹی مشک دے دا لکھنا ہاں کوئی بچہ اپنے سینے دوں مشک دے دا لیتا ہاں مشک دے دا لکھنا ہے موج پیا مشک دے دا ہاتھا کھول گیا پانی ساوڑا دمی اپنے دل لگیا اور پٹیا مرے اپنے پانی لے آیا بچے سہراب نہ ہو سکے عباس مشک نہیں بھائیے اے نفیاش اپنے بچے نواز سے پانی پھار کر رہے ہیں نیزہ لیا مشک اپنے موٹے دے دیوچ پائیے روانہ ہوئے سپاہ دن دریا دے کنارے تو ہٹا دے اتنا دور کر لیا جو تسلید ہے نال پانی پھار سکے گوڑا مارد کی دا در یاد ہے زید دے جو جھوک کے دا مشک بھری ہے اس نے اپنے موٹے دو ترکھیا پھر جھوک کے چلو پانی دا چایا پیر دا ارادہ کی دا پھر پانی ساٹھ چھوڑیا لوگوں نے نہیں پتا جو جائے کیوں آتا سٹے کیوں ہے جس وقت گوڑا مار کا ٹیارے شیر پڑے یا نفسوں میں بادر حسینِ ہونی نی نفسِ عباس حسین تو بات ضلیل ہو وجہ ہے بابا دہ ہولا کھن دیان تکونی حسین تو بات زندہ نرم ہے حسین تو موتے جا آپ نے پیدا تو تو ٹھٹے پانی پیدا میں قربان ضلی وفات ہوں دیانہ در یادہ ویڈیو تسہ نکل آیا دیانہ در یادہ ویڈیو تسہ نکل آیا ہوں میں تکی وفات و قربان تسہ نکل آیا مرموشش پر ویڈا یا نفسوں میں بادر حسین ہونی اور نفس سے اپاس حسین تو بات ضلیل ہو وجہ ہے بابا دہ ہولا کھن دیان تکونی اور حسین تو بات زندہ نرم ہے حسین موتے جا آپ میں پیدا تو ٹھٹے پانی پیر دے را دے 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 دہا ہوں میں قربان اس کو اس وفاداں بہت دے دن یاد جو پھیا سا دکر آیا coشش کی تھی یہ جو مشک پہنچ ہو جنے مورا آتی رہا جس تو آیا دوسرے رستے درمانہ ہوئے لیکن نخلستانی رستے پہ ایک خجور دلال چھپکے کھڑے ہوئے شخص میں ہاتھ تو دوار کیتا ہاتھ کلم ہو گیا لوگوں نے نہیں پتا جکے ہویا جس وقتیں شیر ہو سکے عباس مشک نہیں بھائی اینا پیاس ہے بچے نواز سے پانی پھار کر لے نیزہ لیا مشک آپ نے موٹے دواریج پھائیے روانہ ہوئے سپاہ دریا دے کنارے تو ہٹا دے اتنا دور کر لے آ جو تسلیدہ نال پانی پھار سکے گوڑا وارد کی دا دریا دواریج زید دواریج جو جھپکے در مشک پھریے اس نے اپنے موٹے دو درکھیا پھر جھپکے چرو پانی دا چایا پیر دا ارادہ کی دا پھر پانی ساٹ چھوڑیا لوگوں نے نہیں پتا جو جایا کیوں آتا سٹے کیوں ہے جس وقت گوڑا بار کٹیا اور یہ شیر پڑے یا نفسوں میں بادل حسین ہونی اے نفس امباز حسین تو مات ضلیل ہو مجھے با بادہ ہولا کن پیان تکونی حسین تو مات زندہ نرم ہے حسین تو خونتے جاں پہ پیدا تو تو ٹھٹھنے پائی پیدا میں قربان دری وفات ہو جینا دری آدھا بھی کیوں تسا نکل آیا دری دیانے دا پیاسا دری آدھا بھی کیوں تسا نکل آیا اور میں دری وفات ہو قربان تسا نکل آیا تسا نکل آیا مرموشی باروین یا نفسوں میں بادل حسین ہونی اور نفس سے اپاس حسین تو مات ضلیل ہو مجھے وہ بادہ ہولا کن دے آدھا خونی اور حسین تو مات زندہ نرم ہے حسین مات یا پیدا تو ٹھٹھنے پانی پیر دے را دے 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 دا اور میں قربان اس کو اس وفات آدھا بھوجینا در یہاں جو پیاسا نکل آیا کوشش کی تھی یہ جو مشک پہنچ ہوئے او را بدریا جس تو آیا دوسرے رستے دروانا ہوئے لیکن نخلستانی رستے پہ ایک خجور دنال چھک کے کھڑے ہوئے شخص نے ہاتھ تو توار کیتا ہاتھ کلم ہو گیا لوگر نہیں پتا جکے ہویا جس وقت میں شیر پڑے وَاللَّهِ اِنْ قَدَاتُمُواْ يَمِينِ اِنِّ اُحَابِ عَبَدَنْ حَمْدِينِ وَعَنْ اِمَامِ اِمْسَانِ کے لیے یقینِ لوگر نہیں پتا لگا جو ہاتھ کلم ہو گیا پھر تھوڑے جو اگامتیں ایک اور خجور دنال کھڑے ہوئے شخص نے چھاپ کے مار کی تا کس دنال دوسرا ہاتھ بھی کلم ہو گیا ہاں پھر اشعار پڑے دن لوگر نہیں پتا لگا جو دوسرا ہاتھ بھی کلم ہو گیا پھر کہ ہویا مشکل کوئی تیر لگا جی جوان دی امت تروٹ گئی ہے جی زین نے چولے پیا کمیں لچھا جی کمیں لچھا دنوار نہ لچھا کروز نہ لچھا نیدے نہ لچھا آج جو باقی نائے رے nay لچھا دنرو رہی ہے سہاری تھی کی سورت ہی رہی لچھا سوڑے نائے لچھا جو سوڑے نائے لچھا مخت ... موسیقی 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 موسیقی